نمسکار آرکی دانگی چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی ٹی آئی ایڈمیسن جو کہ ساس کی اور پرائیویٹ آئی ٹی آئی کی انترگات ریجسٹریشن اور چوائس پلنگ چال ہوئے جس کی انتم تاریخ تیس جون ہے اب آپ کا کوششن ہے کہ میرٹ لسٹ کب آئے گی کس طرح سے آپ کو ایڈمیسن لینا ہے فیس کتنی رہے گی وہ ساری باتیں اگر آپ کا نام نہیں آتا ہے اور آپ کو من پسنٹ ریڈ نہیں ملتا ہے تو آگے کیا کرنا ہوگا وہ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے لیکن چینل پر ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آنے والے سامنے میں آئی ٹی آئی ایڈمیسن سے ریلیٹڈ پریکچہ سے پڑھائی سے ریلیٹڈ ہم سبھی طرح کا اپ ڈیٹ ہم ویڈیو کے مادیم سے آپ کو دیتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں آپ کی چلیے یہ تو میں بتا دوں آپ کا یہ اوفیسیل ویب سائٹ آئی ٹی ای ایم پی آن لائن آپ گوگل پہ سرچ کر رہے ہیں اس طریقے کا آپ کا وینڈو کھل جائے گا یہاں پر ہم سامنے سارنی میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے ماں کی پربیس بیورانی کا پارٹ ون پارٹ ون میں ایڈمیسن سے ریلیٹڈ دیا ہے پربیس بیورانی کا پارٹ 2 یہ پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر کے آپ خود دیکھ سکتے ہیں ماں سیٹوں کی جانکاری پچھلے ویڈیو میں بھی میں نے بتائی تھی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ یہاں دیکھئے گا آپ ریشٹیشن میں ابھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں سامنے سارنی بتا دیتا ہوں ایک بار سامنے سارنی آپ کا کوششن ہے کہ لسٹ کب آئے گی تو ابھی آپ کا ریشٹیشن تیش جون تک سماپ تھو گا تو پہلی جو چین سوچی ہے پہلی میرے تیشٹ ہے وہ 6 جولائی کو ایم پی آن لائن پر آ جائے گی آپ کو ایس ایم ایس کی مادیم سے جانکاری ملے گی اگر آپ کو کوئی میں ایلوٹمنٹ آئے گا جو آپ نے چوائس پھلنگ کیے تو آپ کو 6 جولائی کو اپنے خود کی موائل پر چیک کر لینا ہے آپ کو کونسی کالیج میں ایڈمیسن لینے جانا ہے ڈاکومنٹ ویری پیکیسن ایک کوششن یہ ہے کہ ڈاکومنٹ ویری پیکیسن آئی ٹی آئی میں ایڈمیسن کے ٹائم پر ہی ہوتا ہے پہلے نہیں ہوتا ہے ایڈمیسن ساس سے 9 جولائی یہ سمبابتی تھی دیئے ہیں اس میں پھر ودل بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کے حساب سے چلا تو آپ کو اس ٹائم پر ساس سے 9 جولائی کے بیچ میں میں نے بتا دیا اس کے بعد دوتیہ راؤنڈ ہوتا ہے اس میں کہتا ہے فرس چین میں آپ کو مان لیتے ہیں 10 بے نمبر کی چوئیس ملی ہے تو آپ اپگریڈ پہ بھی جا سکتے ہیں ایڈمیسن لینے کے بعد بھی اپگریڈ کر سکتے ہیں ایڈمیسن نہیں لیتے ہیں تب بھی آپ اپگریڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں سمجھتی ہے کہ آپ کو اگر ایڈمیسن لے کے اپگریڈ کریں گے تو آپ کو آگے چوئیس ملے گی تو آپ اس میں ایڈمیسن لے پائیں گے اگر نہیں ملے گی تو پرانا ایڈمیسن ایجیٹیج رہے گا لیکن اگر آپ ایڈمیسن نہیں لیں گے اور اپ ڈیٹ کر دیں گے تو پھر آپ کو اگر نیا والا نہیں ملے گا تو پورانا والا بھی آپ کا چلا جا سکتا ہے یہ سمبابنا ہے اس کے بعد دوسری چین سوٹی چہودہ جولائی کو جا رہی ہوگی جس کے پربیس پندرہ سے سترہ جولائی کے بیچ میں ہوں گے یہ پورا دیا ہوا ہے یہ آپ خود بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پوری جانکاری ہم نے اس میں دے دی ہے یہ لسٹ میں اس کے علاوہ آپ کی جو فیس ہے چار ہزار چار سو پرسکشن سلک پانچ سو روپے آپ کی پرکچہ سلک اور دو سو پچاس روپے کوسن مانی پانچ ہزار ایک سو پچاس کے آس پاس آپ کو فیس بھی لے کے جانا رہے گا مطلب آن لائن کے مادہم سے آپ کو اسی دن جمع کرنی ہوگی جس دن آپ کا ایڈمیسن ہوتا ہے یا اس کے آگلے دن ایڈمیسن کی جو تیتیاں اسی کے بیچ میں آپ کو کرنا ایڈمیسن آپ کا تب ہی کنفرم مانا جائے گا جب آپ فیس جمع کر دیں گے سب ہی کیٹیگری کے لئے فیس جمع کرنا آنیواری ہوگا تب ہی آپ کا ایڈمیسن مانا جائے گا یہ بھی ہم نے بتا دیا ہے سانتی ساتھ آپ کو ڈاکومنٹ کیا لے کے جانے رہتے ہیں آپ کے جو بھی ڈاکومنٹ آئے جاتی مولنے واسی دسوی کی مارک سیٹی آپ کی کوالی پکیسنز ہیں یہ ساری چیز ہیں ٹی سی آپ کو ڈاکومنٹ لے کے جانے ہیں باقی ڈاکومنٹ کے دو فوٹوکاپی کے سیٹ اور دو فوٹوگراب کے ساتھ جانا ہے وہ سانتی ساتھ اورڈاکومنٹ آپ کے ویریفائی ہوں گے وہ آپ کو باپس کر دیے جائیں گے ٹی سی اورڈاکومنٹ جمع ہوتی ہے باقی ساری چیزوں کی فوٹوکاپی جمع ہوتی ہے یہ آپ اچھے سے سمجھ لیں آپ کی آئے جاتی مولنے واسی اگر آپ نے نہیں بنوا پایا ہے کوئی بھی پروبلم ہے تو آپ بلکل بنوا لیں تیاری کر لیں اور ایک چیز بتا دوں صرف آپ کا جو آئے پرمانٹ پتر آپ کے فادر کا لگتا ہے باقی ساری چیزیں آپ کی سمجھ رائی ڈی آدھار کارڈ وہ سب آپ کے خودی کے لگتی ہیں یہ آپ اچھے سے دیان رکھیں آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا آئی ٹی ایڈمیسن سے لے کے آگے بھی میں اپ ڈیٹ دیتے رہوں گا اس لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو سیئر کر دیں جسے تیس جون تک سب ہی آپ جو لوگ ایڈمیسن لینا چاہتے ہیں وہ اپنا ریشٹیسن اور چوئیس فلنگ جرول کر آ لیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئی جانکاری ساتھ بہت بہت دھنیا بات